موسیقی ڈیفرنٹ ڈریٹمنٹس کروا رہی ہوتی ہیں وہ ہیڈ کلرز لگوا رہی ہوتی ہیں تو اسے جو ہے نا ان کے بہت ڈیمیج ہو جاتے ہیں آج کے جو ہم آئل آج ریڈی کر رہے ہیں اسے آپ کو بہت زیادہ فائدے مل سکتے ہیں چلیں ہم اپنی ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کون کون سے انگریڈنٹس چاہیں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیں گے تین عادت پیاز تین عادت ہمیں اور یہ ہے میتھی دانا ایک ہوتے ہیں میتھرے وہ تھوڑے موٹے ہوتے ہیں یہ میتھی دانا ہے جو بھریق ہوتا ہے آپ اس کو گوھر سے دیکھیں کسی بھی پندساری کی دکان سے آپ کو مل جائے گا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے سرسو کا تیل ایک مک کے برابر ہمیں سرسو کا تیل چاہیے پیاز کو اچھے طریقے سے ہم نے چھیل لیا ہے اور اس کو موٹے موٹے سلائسز میں کاٹ لینا ہے آپ نے اور جو لسن تھا اس کو بھی میں نے تین سے چار حصوں میں کٹ لیا تھا آپ کی جو فلیم ہے نا وہ بلکل آپ نے لو رکھنی ہے تاکہ پیاز جلے نا اور ہلکی آنچ پہ نا ہم نے ساری چیزوں کو پکانا ہے اس طریقے سے پکانا کے جیسے آپ حلیم نہیں بناتے ہیں اور بلکل گولڈن براؤن سا پیاز کرتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے آج پیاز کو اس تیل میں پکانا ہے اچھا جی میں یہاں پہ سرسو کا تیل استعمال کر رہی ہوں آپ لوگوں نے کوئی سب ہی تیل استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ شرٹنگ سے یوز کرتے ہیں آلیو آئل کوکنٹ آئل مسترڈ آئل میں شرٹنگ سے ہی سرسو کا تیل استعمال کرتے ہوں میں اس ہی آئل سے ہماری آئلنگ کرتے ہیں بالوں کی اس لیے میں یہی تیل استعمال کر رہی ہوں ہمیں براون پیاں سایے ٹھیک ہے جب یہ بند کروں گا اس پیاز کو میں نے نکالیا ہے اس میں ٹھیک ہے جب یہ جو ہے ہمیں بچے اچھے طریقے سے براون کریں اچھے طریقے سے براون کریں جلا نہیں دینا بلکل صرف لائٹ سا اپنے گولڈن کلر کرنا ہے اس کو ہلاتے گانا ساتھ میں اس شکل سے نا اس شکل تک لے گیا اچھا جی ہمارا آئل ریڈی ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے اور ٹھنٹا ہونے کے بعد اس کو کسی بھی بوٹل میں ڈال کے رکھ لیں اس کو اپنے زیادہ پہلے بنا کے دیکھیں اس کو چیک کریں اپنے ہیرز پہ کہ وہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے بعد پھر آپ پہینوں کے لیے بھی بنا کے اگر رکھنے ہیں آپ کو تو آپ رکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے ہنڈر پرسنٹ ریزلٹس ہیں آپ اس کو ٹرائے کریں میک شور کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ریسیپی آج کی امید